مہاروں اور مرم کو چھوٹیوں کے پاس تباہ مہاروں اور مرم کو چھوٹیوں کے پاس تباہ مہاروں اور مرم کے زندگے پاس گلگت بلدستان کا اونس کے روجہ جی آج گلگت بلدستان کا پچتروہ یوم آزادی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے گلگت بلدستان کے دس ازلہ میں اس دن کی مناسبت سے تقریبات کا انعقاد کیا گیا ہے مرکزی تقریب جو ہے وہ چنارباگ گلگت میں منقض ہوئی جہاں وزیرالہ گلگت بلدستان نے پرچم کشائی کی مزار شہدہ پر حاضری دی حلو کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی اس کے بعد پاک فوج کے زیر احتمام پہلی پیٹ گلگت میں ایک خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا اس تقریب کے مہمان خوصی بھی وزیرالہ گلگت بلدستان تھے اس موقع پر فورس کمانڈر گلگت بلدستان سمیل صوبائی وزراء اور مختلف سیول اور اسکری اداروں کے سربراہان اور زمدار حکام نے تقریب میں شرکت کی اس موقع پر پاک فوج گلگت بلدستان پولیس گلگت بلدستان سکارٹس رینجرز ایف سی کے دستوں نے مارٹ پاس کا مظاہرہ کیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیرالہ گلگت بلدستان خالد پولیس نے کہا اور ہمارا ایمان ہے کہ جب ہماری چوتھی جنگ لڑے گی ہماری قوم اور ہماری فوج تو ہم پھر باق مقزد کشمیل تک نہیں ہوگی باق پھر ڈھیلی تک جائے گی انشاءاللہ وتعالی خواتین وزرات وہیں زندہ رہتی ہیں جو اپنے اباؤ اجداد کی قربانی کو یاد کرتی ہیں اور اس دن کو اسی شان سے منانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہماری آنے والی نسل اس قربانی کو یاد رکھے گی جو ہمارے اباؤ اجداد نے دی اور جو نعمت اور ذمہ داری ہماری ہمارے کاندوں پہ پڑی اللہ پاک کی طرف سے اس سے نبردامہ آزمہ ہونے کی اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی صلاحیت اور اس کی ذمہ داری لینے کی ہماری طرف سے ہر ممکن کوشش حل میں ہو اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وتعالی ہم محنت کریں گے اور جس مقصد کے لیے ہمارے اباؤ اجداد میں قربانی دی اس مقصد کو حاصل کریں گے اور پاکستان کو اقوام عالم میں عظیم تر ملک بنائیں گے اور انشاءاللہ وتعالی وہ دن دور نہیں کہ جب اس ملک تو وہ مقام ہوگا کہ انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کی ہاں میں دنیا کی ہاں ہوگی اور پاکستان کی نا میں دنیا کی نا ہوگی کیونکہ یہ ملک عظیم کام کرنے کے لیے بناظیم مقصد کے لیے بنا گئی اس کی اب تخلیق سے لے کے ابھی تک کب اگر حصی دیکھ لیں تو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ جو قربانی دی گئی ہے جو انعام دیا گیا ہے دونوں کسی صورت میں معاملی نہیں ہے ہم پاکستانی ہیں ہم گلگت بلدستانی ہیں اور ہمیں فقر ہے گلگت بلدستانی ہونے پر پاکستانی ہونے پر میں راہی ہوں اس راہی کا ہے آخری منزل پاکستان میں کشتی ہوں اور کشتی کا ہے آخری ساحل پاکستان میرے پاک وطن سے جی بھی کا اے دانش ایسا بندن ہے میں بیٹا ہوں اس جی بھی کا یہ جی بھی میرا مسکن ہے پوری قوم کو گلگت بلدستان کی آزادیں مبارک اور ہم نے اپنی کلچر کو یہاں پر ریپریزنٹ کیا گلگت بلدستان کی جشن آزادی کی خوشیہ گلگت بلدستان کے تمام علاقوں میں جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہیں گلگت بلدستان کے عوام کا آج بھی ایر طالبہ ہے کہ گلگت بلدستان کو قومی تارے میں شامل کیا جائے اور ملک کے دگر باسیوں کو جو حقوق حاصل ہیں وہ گلگت بلدستان کے باسیوں کو بھی ملنے چاہیے عبد الرحمن بخاری پامیر ٹائم گلگت